آہ کے بارے ب دلدے میں اس ليس ہمارے پاس کمپیٹیشن کے لیے دن رہنے میں ہمارے پاس دن ساتھ دارد بعد شادن یون萌 اللہ ڈران مدائی اس کے بعد آپ کو ایک ہسار روپے مہنگی ملے گی وہ بھی ادھر جا کے جہاں پہ آپ جو ہے ایونٹ ہے ادھر جا کے آپ کو ملے گی تو ابھی بھی ٹائم ہے تھوڑا بہت آپ کو کر سکتے ہو باقی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لنک باقی آئی بٹن میں بھی لنک آ رہا ہوں گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو پوری ویڈیو ٹھیک ہے اب دن رہے گے ہمارے پاس دس اور آج میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے آپ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی جو میں کر رہا ہوں وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہی آپ کو میں سججسٹ کروں گا کہ آپ بھی وہی کریں ٹھیک ہے تو پہلی بات آ جاتے ہیں ہم پریکٹیس پہ ٹھیک ہے اب ایونٹس ہونے والے چار پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں تین ایونٹس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہوں 3 2 اور پیرامنکس اور ایک ہے 4x4 ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ مجھے کمیڑے بتاؤ کہ آپ لوگ کون کون سے اس میں جو ہے باقی اگر میں اپنے کیوپس کی بات کروں تو ایک کیوپ کو جو میں نے اپنا ریڈی کر لیا 2x2 اس کو میں نے بھی پیشل ہی ویڈیو میں آپ لوگ نے دیکھا کہ میں نے اس کو سیٹ اپ اگر رہا کیا اس کو میں نے جو ہے نا اپنا اکورڈنگ ٹھیک کر دیا اور بلکل ابھی صحیح چل رہا ٹھیک ہے اب میرے پاس دو کیوپ رہے گئے اس میں سے ایک ہی میں نے ویڈیو بنانی ہے جو ہے میرا پڑانا رس 3M 2020 باقی جو میرا مین کیوپ ہے وہ میں اس کو صبح ایسا ہی ساپ کر دوں گا کیونکہ اس میں نے روز پریکٹس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی پیرامنگز پیرامنگز کو شاید میں ساپ کر دوں لیکن اس میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا اگر آپ لوگ کاؤں گے تو بنا دوں گا ورنہ اس کو میں ایسا ہی ساپ کر دوں گا اور اب میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی ایوریج کی اب جیسے پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ 2x2 کو جس میں سپائی کی تھی اس میں میں ایوریج دیکھوں گا لیکن میں ایوریج نہیں دیکھی کیوں کہ 3x3 کو تو آپ کو میری ایوریج پتا ہی ہوگی کیا ہے باقی اس میں 2x2 اور پیرامنگز ہی نہیں پتا ہوگا اس لئے میں تھوڑا سا ایسا پروز رکھا تھا کہ پتا نہ چلے آپ لوگ بھی کمپیٹیشن میں آ رہے اور آپ کو پہلے ہی پتا لگ جائے تو یہ تھوڑا مجھے برا لگے گا ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہونے والی اس میں میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا پریکٹس کیسے کرنی ہے کمپیٹیشن کے لیے پریکٹس یا پھر آپ ٹریننگ کر سکتے ہو اس کو آپ نے ٹریننگ کیسے کرنی کمپیٹیشن کے لیے ایکچوال کمپیٹیشن کے لیے آپ لوگ نے ٹرین کیسے ہونا ہے ٹھیک ہے اس پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ٹپس اور اپنے رولز وغیرہ ویڈیو سی اے کے بتایا تھے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے تو آپ کو لنک ملے آئی بٹن ہے باقی ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا وہ دیکھ سکتے ہو ادھر میں کچھ ٹپس آپ کو ٹپس نہیں کچھ ایسے جو ٹپس وغیرہ بتائی دیتا ہوں اچھا ٹپس پہلے تو ہے آپ لوگوں کے پاس اگر سٹیک میٹ ٹائمر ہے تو آپ کو اس کو یوز کسے کرنا میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ نے جو کیوب کو سالف کرنا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائمر کو سٹاپ کر کے اپنے کیوب کو ڈریکٹلی ہاتھ نہیں لگانا جائے وہ ٹائم لگ دیں گے اس کے بعد آپ نے کیوب کو ہاتھ لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ کا ایک لیئر آگے جاتی تو اس کو پلس ٹو کہتے ہیں آپ کے ٹوٹل ٹائم میں پلس ٹو ہو جائیں گے اور اس کے بعد ڈین ایف کی بات کہیں تو ڈین ایف کیا ہوگا اگر آپ کا کیوب پوری طریقے سالف نہیں یہ ایک موز ایک موز سے زیادہ اگر آپ کا کیوب سالف ہے تو وہ جو ڈین ایف میں کاؤنٹ ہو جائے گا اگر آپ نے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ اور یہ آپ کی موز ہوئی ہیں تو یہ ڈین ایف ہوگا اگر یہ موز ہوئی ہوئے تو یہ پلس ٹو ہوگا اگر یہ موز ہوئی ہوئی ہے تب یہ پلس ٹو ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ ایسے دو موز ہیں تو یہ ہوگا آپ کا ڈین ایف ڈین ایف کا مطلب کیا ہے did not finish بطلب کہ آپ کا کیوب جو ہے نا وہ complete نہیں ہوا یہ ساری باتیں میں پیشلی بڑو میں بتا چکا تھا اب میں تھوڑی سی بات پہ دوں ٹریننگ کی اب جیسے دس دن سے بھی کم دن رہا چکے ہیں جب تک ویڈیو میں بنا رہا ہوں تب تک 10 دن ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ کرنا کیا ہے اب جیسے آپ لوگوں کے کمپیٹیشن میں ہوگا اس رہا آپ نے کیوب کو ایسے solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں چیئر پہ بیٹھا ہوں آپ ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہے جو میں خود کر رہا ہوں ٹھیک ہے آہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ چھوٹے بھائی بہن کو بٹھا دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے نا اگر اس کو کیوب کا کچھ پتہ اس کو سکرمبل دیکھ کے کرنے آتا ہے تو صحیح ہے وہ آپ کو آپ اس کو کوئی دے سکتے اپ اغیرہ جس میں چیز ٹائمر لگا دینا اس میں ہوتا ہے وہ سکرمبل کر کے رکھ دے گا وہ چھپائے گا آپ سے جیسے کمپیٹشن میں ہوتا ہے سیم ایسی آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ چھپا کے رکھے گا اور پھر آپ اس کو کہو گے کہ سٹارٹ کرو تو ادھر آپ نے کیا چیز پہلی پریکٹس کرنی ہے پہلی پریکٹس کرنی ہے آپ نے انسپیکشن کے 15 سیکنڈ کیوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بھی جیسے اب میں ریگولر سال کرتا ہوں میں نے کیوب کو سکرمبل کیا رکھا ٹائم سٹارٹ کیا اور میں نے جو ہے نا کیوب کو سال کرنا سٹارٹ کر دیا پھر کچھ سیکنڈ دیکھ لیا تو وہ جو کچھ سیکنڈ ہے وہ کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنے ہے کہ آپ نے جو اسپیکٹ کرنا ہے وہ پندرہ سیکنڈ کے اندر کرنے ٹھیک ہے آپ کو جو بھائی بہن بیٹھا ہوگا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جیسی میں کہوں گا کہ ہٹا ہو کچھ کسی چیز سے نا اپنے کیوب کو چھپا دینا ٹھیک ہے وہ ہٹ آئے آپ اس کو آپ نے بتانے کے اپنے کاؤٹنگ سٹارٹ کرنی ہے 15 تک جب آپ 10 8 پہ آوگے تو آپ کہو گے 8 سیکنڈ پھر 12 پہ آوگے تو 12 پہ اور پھر آپ نے اپنے ٹائمر کو سٹارٹ کرنے جو سال کر رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو شروعوں کے پاس سٹیک پیٹ ٹائمر نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ٹائمر نہیں ہوگا ان کے پاس تو آپ نے کیا کرنے اگر آپ کیا ٹائمر نہیں ہے تو موبائل کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کیوب ایکس صحیح ہے آپ گوگل پہ جا گوگل پہ لکھ لینا کیوب ایکس نامی ایک اپلیکیشن ہے وہ جو ہے نا آپ کو ورشوال ٹائمر دیتی ہے لیکن وہ سی ایس ٹائمر یا پھر ٹوستی ٹائمر کی طرح نہیں ہوتا اس کو جو ہے نا آپ کو موبائل پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ہی جو ہے نا آپ کو ٹائم کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ایسے آپ کو کیا ہوگا پریکٹیس ہو جائے گی کمپیٹیشن کے لیے اپنا ٹائم کو سٹارٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے باقی آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس سٹیک میٹ نہیں تو ٹائمر میں فوکس کرنا ہے اور اپنے جو ہے نا اسپیکشن کی جو فیفٹین سیکنڈ ہے اس کو مطلب آپ نے اپنے ٹائمر کو سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے باس ٹائمر نہیں ہے تو آپ نے جو ہے نا ایسے ٹائمر سے آپ نے پریکٹیس بھی کرنا ہے کیوپ کو سولف کرنا ہے باقی آپ پر ٹائمر ہوگا آپ کے کیوپ سے پیچھے ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ آگے نہیں رکھو کہ آپ ٹائمر آگے رکھو کیوپ کو ادھر سولف کرو یہ نہیں ہوگا آپ کا جو ٹیبل کا کورنر ہے وہاں پہ ٹائمر ہوگا اور کیوپ کو آگے سولف کروگا ٹھیک ہے باقی یہ چھوٹے موٹے ٹپس تھے اور اب بس دس دن رائے گئے آپ جو اگلی کمپیٹشنی ویڈیو آئے گی وہ کمپیٹشن کے دن ہی آئے گی باقی اس کے بعد ویڈیو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا باقی یہ چھوٹے موٹے ٹپس تھے اگر آپ کو کچھ معلوم ہے کوئی آپ بتان چاہتے ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور اس سے اور بھی لوگ گائیڈ ہوں گے میں بھی خود بھی کوشش کروں گا کہ میں اس پر عمل کروں ٹھیک ہے باقی یہ چھوٹیس ویڈیو تھی آپ لوگ ایسی پریکٹس کرو اور اب جو ہے نا کوئی نیا الگورتم مت سیکھنا ٹھیک ہے اب تو بلکل بھی مت سیکھنا میں پیشلی ویڈیو میں کہی تھی اس کو بھی بہت دن ہو چکے جب نیا نیا کمپیٹشن ہوا تھا تب ہی میں نے بولا تھا تب ہی میں نے کہا تھا کوئی نیا الگورتم نہیں سیکھنا اور ابھی ہی مت سیکھنا ابھی میں کیا کر رہا تھا تین چار دن پہل ہی میں نے اپنا پیرامنگ سالف کر رہا تھا میں نے اس کو جیسی ٹائم ٹائم سٹاپ کیا تو وہ ٹائم اس رہا آئے نہیں جس رہا آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایڈوانس میتھاڈ سیکھ لوں مجھے پتا تھا یہ بھیگنات ہے ایڈوانس میتھاڈ کیوں اس کا میں سیکھ لوں تو میں نے یوٹیو پہ ویڈیو لگے انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا سینٹر پیس اس کے ساتھ اپنے ایک ایج میچ کرنا ہے ایسے کرنا ہے اور جب میں سیکھ رہا تھا جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تب ہی مرے ذہن میں چلا تھا اگر یہ ہی میں کمپٹیشنر بیٹھا ہوں اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ سینٹر پیس اس ساتھ ایج نہیں لگ رہا تو میرے ایک دم سے سمجھ نہیں آئی تھی میں نے ایک دم سے ویڈیو بیچ میں بند کی اور میں نے اسی پر پر پریکٹس کی ہے اور اب میں اسی کو ہی سالف کروں گا اگلے کمپٹیشن کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو پرپیر کروں گا سارے کیوپس کے لئے مطلب 4x4 کے بھی میں کوشش کروں گا باکہ اس کا ٹائم مجھے خاص پتہ یہ دو دھائی منٹ لگی جاتے ہیں ایک سالف کرنے کو ٹھیک ہے اور باقی اگر میں اس کو سیکھ بھی لیتا ایڈوانس بیتر سیکھ بھی لیتا اگر ایک منٹ لگتا تھا تو ایڈوانس بیتر سیکھیں مجھے دو منٹ لگنے تھی کیونکہ میرے سنگی سپیڈ پریکٹس نہیں تھی جیتنا میرا بگنر میں تو آپ لوگ ایسا کچھ مت کرنا میں نے بھی کچھ نہیں کہا میں واپس بگنر پر آگے میں سالف کروں گا کمپٹیشن تک اس کے بعد میں انشاءاللہ کروں گا اگلے کمپٹیشن کے لئے باقی یہی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کرنا چینل پر نہ ہوتا چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ